یہ ویڈیو ہے ڈیپینڈنٹ ویزا یا سپاؤس ویزا جس کو آپ کہتے ہیں یعنی اگر آپ پارٹنر ہیں آپ اپنے پارٹنر کو بھی یوکی ایک واحد ایسا کنٹری ہے کہ جس میں آپ اپنے پارٹنر کو بھی ساتھ ہی اپلائے کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ ہی ٹریبل کرتا ہے لیکن یہ اسٹریلیا میں نہیں ہوتا اسی طرح کینیڈا میں آپ کو بعد میں اپلائے کرنا پڑتا ہے پہلے جو مین اپلیکنٹ ہوتا ہے وہ کنٹری میں موف کرتا ہے اس کے بعد پھر آپ کو اپلائے کرنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ یوکی میں آ رہے ہیں تو میں زیادہ تر لوگ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ ہی اپلائے کر دیں لیکن اگر آپ کے ہزبنڈ ہیں اور وائف ہیں اور پھر ساتھ آپ کے بچے بھی ہیں تو پھر بعد میں اپلائے کرواتے ہیں لیکن اگر آپ صرف ہزبنڈ اور وائف ہیں تو آپ کو ساتھ ہی اپلائے کرنا چاہیے آپ ساتھ ہی آ جاتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیپینڈنٹ یا سپاؤس ویزا پہ جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے کیا جاب اپرشنیٹیز ہوتی ہیں اور وہ لوگ یہاں پہ کس طرح کی جابز کر سکتے ہیں اور ان کو کس طرح کی جابز ملتی ہیں اچھا ایک چیز جو کلیر ہے سب لوگوں کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ جو سٹوڈنٹ ہوتا اس کو ٹونٹی آرز بھر کلا ہوتا ہے اور جو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس کو فول ٹائم بھر کلا ہوتا ہے فول ٹائم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فورٹی یا فورٹی ایٹ آرز فول ٹائم کا مطلب ہے جتنے مرضی آرز آپ کا دل کرے آپ کام کر سکتے ہیں جوکے میں جتنی بھی کمپنیز ہیں یا جہاں بھی جو بھی جاب اپرشنیٹیز ہوتی ہیں اس میں کچھ جابز ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی ہی پار ٹائم وہ سٹوڈنٹس کو سوٹ کرتی ہیں مثال کے طور پر اگر آپ ٹیک آویز میں ہیں یا ٹیچر اسسٹنٹ ہیں یا کچھ ایسی جابز ہیں جو صرف گھنٹے جو صرف کچھ گھنٹے جو ہے نا ایک ویک میں ان کا کام ہوتا ہے زیادہ لانگ ٹرم میں ان کا کام نہیں ہوتا تو وہ سٹوڈنٹ کو سوٹ کرتی ہیں لیکن زیادہ جابز جو یوکے میں ہیں جو لانگ ٹرم جابز جن کو میں کہتا ہوں وہ ایسی ہوتی ہیں جو فول ٹائم ہوتی ہیں فول ٹائم کا مطلب ہے کہ ان کو ایسی ہوتی آرز اویک کام کراتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو ٹرٹی سیون آرز اویک کام کرواتے ہیں اگر آپ اس سے زیادہ کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو اوور ٹائم کی بھی فیسیلیٹی ہوتی ہے جس لائک میں آپ کو ایمازون کی ایسیمپل دیتا ہوں ایمازون میں اگر آپ فور ٹائم تک کام کرتے ہیں تو آپ کا جو پیئر ایٹ ہوتا ہے وہ لیمن ہوتا ہے اور پھر جب آپ فور ٹی سے ففٹی آرز اوور ٹائم کام کرتے ہیں تو آپ کا اوور ٹائم کا ریڈ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے وہ ففٹین پاؤنڈز این آور ہو جاتا ہے اگر آپ ففٹی سے سکسٹی تک جاتے ہیں تو پھر آپ کا ٹوئنٹی وان پار آور ہو جاتا ہے یعنی یہ سکسٹی آورز تو یہ جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو تو ٹوئنٹی آورز علا ہوتا ہے ہاں سٹوڈنٹ بھی چھوٹیوں میں کام کر سکتے ہیں جو ان کا سمر آتا ہے یہ چھوٹیاں آتی ہیں اس میں فل ٹائم کام کر سکتے ہیں لیکن جو لوگ ڈیپینڈنٹ ویزا پہ آتے ہیں ان کو کوئی رسٹرکشن نہیں ہوتی وہ بزنس بھی کر سکتے ہیں وہ کسی قسم کی یعنی ان کو کوئی رسٹرکشن نہیں ہوتی صرف ایک رسٹرکشن ہوتی ہے کہ وہ ایز ایس پورٹس مین اس کنٹری میں نہیں ہو سکتے تو اٹس اوکے اگر آپ سپورٹس مین بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی اور راوٹ کرنا پڑے گا اب بات کرتا ہوں کہ کس ٹائپس کی جابس اویلیبل ہیں اگر آپ ڈیپینڈنٹ ہیں اور آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے آپ کے پاس انجنرنگ کی ڈگری ہے آپ کے پاس ماسٹرز ہے بزنس میں ہے آئی ٹی میں ہے کسی بھی چیز میں ہے آپ کے پاس سیول انجنرنگ ہے الیکٹرکل انجنرنگ ہے آپ کو یہاں اسی ڈگری کی بیس پہ بھی یہاں پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹس میں نے ایسے دیکھے ہیں جن کو جابس مل جاتی ہیں کیونکہ اس ٹائم یوکے میں جاب شورٹیج اکوپیشنز میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی بھی ہے کہ کون کون سے ایسے اکوپیشنز ہیں جن میں جاب کی شورٹیج ہے تو اگر آپ ان اکوپیشنز میں آتے ہیں یہاں پہ لوگوں کی کمی ہے اور جاب زیادہ ہیں خاص طور پر جو ڈیپینڈنٹس ہیں ان کو فل ٹائم جاب مل جاتی ہے اور بہت ایزیلی جاب مل جاتی ہے اور ڈیپینڈنٹ پہ آنے کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے میں سجسٹ کرتا ہوں کہ جو مین اپلیکنٹ ہے وہ ایڈمیشن کروالے اور جو دوسرا جو پارٹنر ہے اس کے سب پاس اگر کوئی ڈیگری ہے وہ اپنی ڈیگریز وغیرہ ساری لے کر آئے یہاں پہ اور یہاں پہ اپلائے کریں میں اس دن ایک انڈیا سٹوڈنٹس سے ملا تھا وہ ڈیپینڈنٹ ویزے پہ آئے تھا تو مجھے خود بھی ڈیفرنٹ جاب اپر چیز مجھے اس چیز کا زیادہ اندازہ اور سب سے جو ایمپورٹنٹ بات اگر آپ کو کوئی بھی جاب نہیں ملتی آپ ڈیلیورو پہ ڈیلیوریز کر سکتے ہیں آپ ڈیلیوریز کر سکتے ہیں آپ ڈیلیوریز کر سکتے ہیں آپ کسی ٹائپ کا بھی بزنس کر سکتے ہیں آپ چھوٹا موٹا تھوڑے بہت پیسے جمع کر گئے کسی جگہ پہ آپ کسی مال میں چھوٹی کوئی سٹال لگا سکتے ہیں مطلب آپ کوئی بھی گام کر سکتے ہیں آپ کو کوئی رسٹرکشن نہیں ہے فل ٹائم آپ وار کر سکتے ہیں اور فل ٹائم والوں کو یہاں ہمیشہ جاب ملتی ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ فل ٹائم والوں کو یہاں جاب نہ ملے بعض اوقات ہے سب یہ ہوتا کچھ سٹیز میں جب سٹوڈنٹس کو جاب نہیں مل رہی ہوتی ہیں کسی وجہ سے اگر سٹوڈنٹس کی جاب کم ہو بھی جاتی ہیں تو سٹل فل ٹائم والوں کو ہمیشہ جاب ملتی ہے میں نے کوئی لوگ ایسے نہیں دیکھے جو جاب کرنا چاہتے ہوں اور فل ٹائم ہوں اور ان کو جاب نہ ملے تو اگر آپ ڈیپنڈنٹ ویزا پہ آنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ بیسٹ ڈیسیزن ہوتا ہے یعنی یہ وین وین سیچویشن ہے آپ کی جو وائف ہیں یا ہزبین ہیں جو بھی ہیں وہ سٹڈی کرتے رہیں گے اور آپ پڑھ لیں گے اگر آپ دونوں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ دونوں بھی کام کر سکتے ہیں اور اگر جو ڈیپنڈنٹ ویزا پہ ہوتا ہے اس کی انکم اگر وہ اچھی اگر وہ نارمل ہی کام کرتا ہے اس کنٹری میں تو دو ہزار پاؤنڈ پچیس سو پاؤنڈ وہ ایزیلی یہاں پہ جو ہے نا وہ ڈیپنڈنٹ بنا لیتے ہیں ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا کام کرتے ہیں لوگ زیادہ بھی بناتے ہیں لیکن اور جابز یا کوئی بھی سیمپل سی جاب کر کے ٹو تھاؤنڈ پاؤنڈ آپ ایزیلی یہاں پہ بنا لیتے ہیں آفٹر ٹیکس خوبصو کہ آپ کے ڈاؤٹس کلیر ہو گئے ہوں گے اگر پھر بھی ڈیپنڈنٹ ویزا سے ریلیٹڈ کسی کا بھی کوئی کوسچن ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں سی جو نیکس ویڈیو